موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرَ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَتَعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِغْ تَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا تَا قَتْلَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَدْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ اللَّه جب حضرت تعلوت لشکروں کو لے کر کے نکلے تو کہا سنو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں اور جو اس سے نہ چکے وہ میرا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے چلو بھر لے لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا حضرت تعلوت مومنوں سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج ہم میں طاقت نہیں ہے کہ جالوت کے لشکر سے لڑے لیکن اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اطاعت امیر ہر حال میں ضروری ہے خاص طور سے جب مقابلہ دشمن سے ہو تو اس میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے دوسرے جنگ میں کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجی اس دوران بھوگ پیاس اور دیگر تکلیفات کو نہایت حوصلے سے برداشت کریں چنانچہ ان دونوں باتوں کی تربیت اور امتحان کے لیے تعلوت نے کہا کہ نہر پر پہلے تمہاری آزمائش ہوگی لیکن تنبیح کے باوجود اکثر لوگوں نے پانی پی لیا اس طرح نہ پینے والوں کی تعداد بعض مفسرین نے تین سو تیرہ بتائی ہے جو اصحابِ بدر کی تھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے ایک چلو پیا وہ سہراب ہو گیا اور جس نے خوب پیا وہ سہراب نہ ہو سکا جب سب ایمان والے نہر پار کر گئے تو ان میں سے بعض نے ضعیف الیقین جو لوگ تھے جن لوگوں نے پانی زیادہ پی لیا تھا ان لوگوں نے کہا کہ آج ہم جالوت اور اس کی قوم سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اللہ اکبر ایک قوم سوچئے ایک قوم جو اپنے گھر سے نکلی ہے کس لیے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جو ہے ظالم کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے جالوت کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلی ہے راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سے آزمائی بھیج دی ہاں کہا کہ پانی تھوڑا سا پینا زیادہ نہیں پینا ایک چلو بھر پینا لیکن اس میں جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی مفسرین کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور پیڑ بھر کر کے پانی پی لیا ایک گناہ کی وجہ سے ایک غلطی کی وجہ سے ایک نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو بڑے نیک کام کی جو توفیق دی تھی جنگ کی وہ اللہ تعالیٰ نے چھین لی تو یاد رکھیے اس سے ایک سبق مجھے اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو آگے کرنے والی نیکی کی اللہ تعالیٰ جو دل میں جذبہ ہوتا ہے جو شوق ہوتا ہے اس کو چھین لیتا ہے ہاں تو اسی طرح ان لوگوں نے غلطی کی اللہ کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کا جو جذبہ دل میں رکھاتا وہ چھین لیا تو جب جب ہم گناہ کریں گے ہمارے دلوں سے نیکی کا جذبہ ختم ہوگا نیکی کا ارادہ ختم ہوگا اس کے بعد پھر تعلوت کی قوم والوں نے جو لوگ مضبوط ایمان والے تھے ان لوگوں نے نصیحتیں کی کہ دیکھو چھوٹی جماعت بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں لہذا ان لوگوں نے جنگ کی جالوت کی قوم سے اور تعلوت کی قوم میں حضرت دعود علیہ السلام بھی آ کر کے شامل ہو گئے وہ ابھی نبی اور بادشاہ نہیں بنے تھے حضرت دعود علیہ السلام بھی اس میں شامل ہو گئے اور حضرت دعود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور بنی اسرائیل کو اس طرح سے فتح ملی اس میں ایک بہت بڑا جو سبق میرے اور آپ کے لیے ہے وہ یہ کہ ہم گناہوں سے بچیں کیونکہ گناہ کا کرنا یہ کی جانے والی آگے کی نیکیوں کی توفق کو بھی چھین لیتا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں میں آپ کے سامنے صرف اتنی بات کہوں گا کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حی ہے کریم ہے یعنی وہ زندہ ہے موجود ہے اور اس بات سے شرم آتی ہے اللہ رب العالمین کو کہ جب کوئی بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور وہ بندے کو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹا دے ناکام و نامراد لوٹا دے اس سے اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے اسی لئے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی ہم دعا کریں اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا کریں اللہ تعالیٰ ضرور وہ چیز مجھے اور آپ کو انشاءاللہ عطا کریں گے تو ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ضروری سمجھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں